اسلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد پی ٹی اے رہنما شیر افضل مروت نے پارٹی سے اختلافات ختم ہونے کا اعلان کر دیا اڈیالا جیل کے واہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ آج تین ماہ بعد بانی پی ٹی اے سے ملاقات ہوئی ہے میں نے ہاتھ ملایا اور بانی پی ٹی اے انہیں گلے لگا لیا دو طرفہ گلے شکووں کا تبادلہ ہوا شیر افضل مروت نے بتایا کہ بیریسٹر گوہر کے سامنے 22 اگست کے جلسے سے متعلق ذمہ داری سونپی گئی ہے بیریسٹر گوہر نے واضح پیغام دیا کہ پارٹی اختلافات نہیں ہوں گے آج ہم شیر و شکر ہو گئے ہیں وزیر اطلاعات اطاولہ تارد نے کہا کہ پنجاب حکومت نے پانسو یونٹ تک بجلی کی قیمت میں چودہ روپے یونٹ کی کمی کی ہیں پنجاب حکومت کے اقدام سے سارفین کو گرمی کے مہینوں میں سہولت ہوگی نواز شریف نے ہمیشہ عوام کے خدمت کی نواز شریف کی خیاضت میں پنجاب حکومت نے عوام کے لیے ریلیف کا اقدام اٹھایا ہے پنجاب حکومت کے اس اقدام سے سارفین کو گرمی کے مہینوں میں سہولت ہوگی اڈیالا جیل کے سپریٹنڈنڈڈ نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو کیس کی سماعت کے سلسلے میں پیش کرنے سے معذرت کر دی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل لاول پنڈی نے بشرا بیوی کے خلاف نو مئی کے مقدمات کی تفتیش اور جسمانی ریمانڈ کے معاملے پر انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو ختم کر دیا ایس پی اڈیالا جیل نے ختمیں لکھا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اڈیالا جیل میں آج سماعت ممکن نہیں جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سماعت بھی نہیں ہونی ہے بشرا بیوی کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث پیش نہیں کیا جا سکتا شگرگڑ میں تین دو سنالا ڈیک میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے ایک کی ڈیڈ بوڈی مل گئی جبکہ دو کی ڈیڈ بوڈی کی تلاش ابھی بھی جانی ہے مہنگائی نے پہلے ہی غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھتی ہے اور اب غریب آدمی سے دو وقت کی روٹی کانیوالا بھی چین لیا گیا میک میں واپڈا نے معظور شہری کو دو لاکھ چھتیس ہزار کا بل بیچ دیا گھر کی حالت ایسی ہے کہ ایک پنکھا بھی گھر میں موجود نہیں ہے میں پنی پانچھر باری بہنہ جیئے تین سو چار سو دیڑی بھانا بل تاری جیئے کھانا بند کر لیے جیسے دن ہی چانے جیئے تو میں تیر لیا دی اگر آپ نے لیا دی تڑ جیا تو میر بانی توڑی ہے دو لکھ تیتیز آر سا سو بل لے تو میں کمیں کر سکنا پورا بہت پریشانا کدر چلے جائے گی بچے نکے نکے رون دینے کر لان دینے بہت پریشانا میٹر لے گئے پاٹ کے اکتے ہونا نے انہا بیل ساڑی تپا دیتا ہے ساپ کوشی لے گئے تو ان ساڑی گال نہیں سوندے پہ گئے اسی کےڑے پاسے جائے گی ساڑی گلو تو کوش ہے بھی نہیں ہے گی نا کوئی گال نا دی زیادہ نال ساڑی ہے فیصلہ بات میں خاتون سے اجتماعی جادتی کا معاملہ سامنے آگیا سی پیو کامران آدل کی ہدایت پر تھانہ ٹھیکری والا پولیس کی کارروائی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا ہنجربال کے وسط میں رکھ راجپا نہر ٹوٹ گئی سینکڑو ایکر پسنے تباہ ہو گئی کسان غم سے نڈال لاکھوں روپے کا بھاری نقصان ہو گیا ابھی تک میکمہ نہر کا عملہ نہیں پہنچ سکا عوام نے ڈی سی قصور اور حکومت پنجاب سے گزارش کی کہ غریب کسانوں کو اس کا معافضہ دیا جائے اور موقع پر پہنچ کر جو برن ٹوٹ چکا ہے اس کی مرمت کروائی جائے زفروار میں گزشتہ روز سے لا پتہ تینوں دوست نالا ڈیک کے سلابی پانی میں ٹک ٹاک بناتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے دو ڈوبنے والے دوستوں کی لاشیں نالا ڈیک سے نکال دی گئی اہل خانہ کے مطابق تینوں دوست کل نہانے کیلئے گھر سے نکلے تھے تینوں دوست مل کر ٹک ٹاک بنایا کرتے تھے زلہ اور قضی سموگ پارک پر جاری تعمیراتی کام سات سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا مزید تفصیل بتائیں گے سپیشل ٹی وی کے نمائندے محمد آمیر جی آمیر بتائیے گا جی بلکل زلہ اور قضی سموگ پارک پر تعمیراتی جو کام جاری تھا وہ سات سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا سموگ پارک کا افتتاح سابق سنیٹر اور موجودہ ایم پی اے اور رنگزے پھان نہیں کیا تھا جو کہ پاکستان تحریکن صاحب کا تحب ایم پی اے ہے لیکن اگر دیکھا جائے اس پر جو کام ہو رہا ہے وہ انتہائی سستریوی کا شکار ہے گزرے ہوئے عیدہ میں ایک سروی کے مطابق ایک لاکھ اکاسٹھ ہزار جو سیاہ سمپوگ ٹاپ کا روح کیا تھا ایک سروی کے مطابق اور اگزی سمپوگ ٹاپ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا لیکن بدکی سمتی سے پارک میں نہ پانی کا نظام ٹیک ہے اور گاڑی پارکنگ کا نظام ٹیک ہے جس سے عام عوام اور ٹوارسٹوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقہ مکینوں اور ٹوارسٹوں کا مطالبہ ہے کہ اس پر کام جلد جلد مکمل کرے تاکہ ٹوارسٹوں کو اور علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو دریائے راوی میں نشلے درجے کا سلاب پانی کے سطح میں اضافہ ہو گیا اس وقت دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر 35000 کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے ڈیپٹی کمیشتر کا کہنا ہے کہ دریائے کے اعتراف میں قائم عبادیہ مکمل طور پر محفوظ ہیں سلاب کے خطرات کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل کر دیئے گئے ہیں شکرگر کے برساتی نالو اور دریائے راوی میں پانی کا بہاؤں نورمل ہے جبکہ انتظامیہ نے امرجنسی نافذ کرتے ہوئے غیر ضروری برساتی نالو کے قریب جانے سے روک گیا مزید تفصیل بتائیں گے سپیشل ٹی وی کے نمائندے بابر حسین پانی gaatر ہونا ہے میتما اگریگیشن کے مطابق نالا اونج میں 3500 کیوسقی پانی گزرنے کی گنجائش ہے دریائے راوی میں داخل مقام 10،000 کیوسقی گزر رہا ہے جبکہ گنجائش چار لاکھ پچاسیز ہزار کیوسقی ہے نالا بئی میں 1400 کیوسقی گزر رہا ہے جبکہ گنجائش ایک لاکھ 28000 کیوسقی ہے نالا بسنطر میں 3300 کیوسقی پانی گزر رہا ہے جبکہ گزرنے کی گنجائش آٹھ لاکھ 3,000 ہے دوسری جانب انتظامیاں نے درائے راوی، نالا بسنتر، نالا ڈیک، اونچ کے قریب جاتے اور کھیتی باڑی کرنے پر پروندی کا اعلان کر رکھا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تمام آدارے ہائی الٹ، جاری کنٹرول روم اور مویشی علاقوں میں شہریوں کے لیے امدادی کیمپ کر دیے ہیں موتد مقامات پر مویشی پانی میں بہت جانے کی وجہ سے ریسکیو فوری اپریشن کر کے نکال لیا گئے مصطفہ باد اسسسنٹ کمیشنر کا مینسپل کمیٹی کے افسران کے ساتھ فیروزپور روڈ کے سرویس روڈ پر آپریشن کیا گیا سرویس روڈ اور مین بازار سے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ریڑی بانوں اور دکانداروں نے کئی کئی فٹ تجاوزات کھڑی کر رکھی تھی اس موقع پر اسسسنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ کسی بھی تجاوزات کرنے والوں کو اجازت نہیں دی جائے گی قصور ڈی پیو محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر تھانہ کورٹ راداکیشن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ایسے چو راؤ دلشات کی سربراہی میں کار روائیوں کے دوران تین بدنامے زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر دیا گیا گجرہ والا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا میرا موبائل کیوں لے کر گئے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا بڑے بھائی نے سر پر ڈنڈے مارے گیری چھوٹ آنے پر چھوٹا بھائی موقع پر ہی جا بہت ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کار روائی کا آرغاز کر دیا چنیوٹ شہر میں رات سے جاری مستعدار بارش کے بعد میلسپل کورپریشن کی جانب سے صفائی آپریشن جاری ہے بارش کے بعد ایڈمنیسٹریٹر میلسپل کورپریشنز تلہا سید اور سی او زاہد فرید سمیت دیگر افسرانوں ورکرز فلڈ میں مطارق ہو گئے چنیوٹ میں صفائی آپریشن کے ساتھ ساتھ نکاسی آپ کو یقینی بنانے کے لیے بھاری مشینی اور عملہ جانفیشانی سے مصروف روحی اللہ والی اور گردو نواہ میں دو جن سے موصلہ دار بارش کے بعد سیوری سسٹم بن ہونی کے وجہ سے بازار اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی علاقے کے گردو نواہ میں مختلف فیڈر سٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہونی کے وجہ سے شہری وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے حالیہ بارشوں سے کپاس اور دیگر فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدش جاتی ہے ڈیپٹی کمیشنر سبتر حسین ورک دریائے چناب کے مولکہ علاقوں چک سادہ کوڑ غلام قائم فلڈ ریلیف کیمپس اور بھمبر نالا کا دورہ کیا دریائے چناب اور بھمبر نالا میں پانی کی صورتحال اور حفاظتی انتظامات بارے جائزہ بھی لیا گیا اسیسٹن کمیشنر گجرار ڈیو ایمرجنسی کی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر سبتر حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھمبر نالا سے کل لا تاریخ میں تیسرا برہ ریلہ گزرا ہے تاہم حفاظتی اقدامات کی بدولت کوئی نقصان نہیں ہوا ڈیپٹی کمیشنر نے مزید کہا کہ محکمہ ایریگیشن کو ہدایات کی کے دریاؤں، برساتی نالوں، پھلوں اور حفاظتی بندوں کی مسلسل نگرانی کی جائے اور تمام تر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائے جائے تھارو شاہ میں نوجوان جرم کی دنیا سے تنگ آ کر قرآن پاک اٹھا کر نیشنل پریس گرب پہنچ گیا جہاں پر اس نے کہا کہ میں حلفیا کہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی جرم نہیں ہوگا نوجوان نے ڈی آئی جی ایس ایس پی ڈی ایس پی سے مطالبہ کیا کہ مجھے تحفظ دیا جائے میں شرافت پالی زندگی گزار کر ایک شریف انسان بننا چاہتا ہوں ٹرنڈو والا یار کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی مستدار بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا مگر بجلی کی فراہ بھی محتل کر دی گئی تھارو شاہ میں گھر کی عمارت پر کام کرتے ہوئے دو مزدونوں کو بجلی کی گیارہ ہزار والٹی سے کرنٹ لگنے کے سبب ایک مزدور موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دوسرے مزدور کو بےہوشی حالت میں ہسپتاز منتقل کر دیا گیا جہاں اسے طبی امداد مہیاں کر دی گئی سپیشن ٹی بی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیں صرف اور سپیشن ٹی بی